موسیقی مکیس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں قصور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی معصوم زینب کی لماد جنازہ ادا آہوں اور سسکیوں میں سپردخاق والدین شدت غم سے نڈھال ہر آنکھ کشک بار شہر کی فضا سوگوار مقتولہ زینب کے والدین نے حکومت سے فوری انصاف کا مطالبہ کر دیا والد محمد امین کہتے ہیں قاتلوں کو سریعام عبرتناک سزا دی جائے اگر قصور واقعے کے ملزمان کو پہلے سزا مل جاتی تو ایسا نہ ہوتا غم میں ڈوبی والدہ کی انصاف کے لیے دعایا مدریالہ پنجاب شہباد شریف کی زینب کے گھارامت والدین سے اظہار تازیت واقعے میں ملزمان کو جلد جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی قصور میں زینب قاتل کے خلاف عوام مشتل پولیس کی مظاہرین پر فائرنگ تصادم کے نتیجے میں تین افراد جامحق متعدد جخمی مظاہرین پر فائرنگ کرنے والے سولہ افراد کے خلاف دو مقدمات درج چار پولیس اہلکار گرفتار چیف جاوسٹس کا واقعہ کا نوٹس ریپورٹ طلب زینب قتل پر ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ابوبکر خدا بخش کی سربراہی میں جی آئی ٹی تشکیل حساس دارے کی ٹیم کی زینب کے گھرامت متاثرہ خاندان کے بیان ڈیکارڈ کیے آمی چیف کی جانب سے معصوم بکچی سے زیادتی اور قتل کے واقعے کی مضمت آمی چیف نے بچی کے والدین کی اپیل پر قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سیول انتظامیہ کو مدد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی غدر اعظم شاہد کاکان عباسی کی جیرے صدارت وفاقی کابینہ کا ازلاس قصور میں بچی کے بہیمانہ قتل کی مضمت ملجمان کی فوری گرفتاری اور کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت تابینہ ازلاس میں سردار عبد المجید دستی کو آئی جی سندھ لگانے کی منجوری قراجی کے راہ کے گلشن ایک غالب میں شہریوں کو لوٹنے والا ڈاکو عوام کے ہتھیں چڑ گیا مشتر افراد کا تشدد ٹانگیں توڑڈ پولیس نے اسپت آلبن تکل کیا بلوچستان کے نئے ودریالہ کا انتخاب تیرہ جنوری کو ہوگا صبح اسمبلی کا ازلاس طلب گوونر بلوچستان سے پانچ رکنی لیگی وفت کی ملاقات لیگی عراقین کہتے ہیں تیاری مکمل ہے تمام جماعتوں سے بات ہو گئی پاکستان کی جانب سے غیر ملکی سفارت کاروں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں پر بریفنگ ترجمان دفتر خارجہ کی مطابق بریفنگ وزر خارجہ سیکیرٹی خارجہ ڈی جی آئیس آئی ڈی جی ملٹی آپریشنز اور چیف آف جینرل اسٹاف نے بھی بھارت کی ایل او سی پر اشتیال انگیزی اور افران بھارت گر جوڑ پر بریفنگ وزیر دفاع خورم دستگیر کا کور ہیڈکوارٹرز پشاور اور خیبر ایجنسی کا دورہ آئیس پی آر کے مطابق وزیر دفاع کو سیکیورٹی صورتحال آپریشنز بارڈر منیجمنٹ اور متاثرین کے بحالی کے منصوبوں پر بریفنگ خورم دستگیر کے آدمی افسران اور جوانوں سے ملاقات آپریشنل تیاریوں اور بلند مورال کی تاریح لیبیا کے اس سمندر میں تارکین وطن کی کشتی اُلٹ گئی ریسکیو آپریشن کے دوران دو سو اناسی افراد کو بچا لیا گیا سو افراد تاہا لا پتا نیوک کے قصدے میں گھر سے دو قواتین سمیتی ان افراد کی گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا پولیس نے ہملاور کو حراست میں لے دیا پولنگ کے واسہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تیارے کی ہنگامی لینڈنگ حکام کو چند گھنٹوں کے لیے پروازی محتل کرنا پڑے نیوزلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پندرہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان عباد وسیم کے جگہ محمد نواز ٹی ٹونٹی میں شامل پہلا میچ بائیس جنوری دوسرا پچیس اور تیسرا اٹھائیس جنوری کو کھیلا جائے گا